اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں راجہ ریاض نے ایک بار پھر تسلیم کر لیا عدم اعتماد اور حکومت کو گرانے کے لیے سپورٹ ملی تھی سپورٹ کس نے کی تھی یہ بھی بتا دیا انتخابات کے بعد سابق اپوزشن لیڈر نے دھماکہ کر دیا کہا سیاسی جماعتیں اپنے کارڈ کھیل رہی ہیں سب دکھاوا ہے عاصف زرداری اور شاباز شریف کے درمیان سب کچھ تیہ ہو چکا ہے کس کو کتنی وزارتیں ملے گی کون حکومت بنائے گا سب کنفرم ہے باقی سب پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے نیچی ٹی وی کو انٹریو میں راجہ ریاض نے سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دیا کہا کہ حکومت نہ لینے پر صرف سیاست کی جا رہی ہے کیونکہ وقت آ گیا ہے کہ جیتنے والے امیدوار حلف بھی اٹھائیں گے اور حکومت میں بھی بیٹھیں گے راجہ ریاض نے کہا کہ بیپس پارٹی بھی حکومت میں موجود ہوگی اور وزارتیں بھی لے گی کیونکہ اگر بات نہ مانی تو پھر سندھ بھی نہیں ملے گا اگر سندھ میں حکومت کرنی ہے تو پھر وفاق کے لیے باقی باتیں تسلیم کرنا ہوں گی ورنہ سندھ بھی ہاتھ سے جائے گا کیونکہ جو دیتے ہیں وہ واپس بھی لے سکتے ہیں راجہ ریاض نے پیش گوئی کی کہ کوئی مارشاللہ نہیں لگے گا حکومت بنے گی اور سب اپنا اپنا کام کریں گے انہوں نے کہا کہ الیکشن متنازعہ بن چکا ہے جیتے ہوئے لوگوں کو کامیاب کرایا گیا ایسے لوگوں کو جتوایا گیا جن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا بس سب کو بیلنس کیا گیا جیسے نواز شریف کو ناہل کیا تھا تو ساتھ ہی جہانگیر ترین کی قربانی دی گئی تھی اب نتائج میں بھی ایسا ہی ہوا ہے